موسیقی 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 ہے جنازے تو ان علاقوں میں اور بھی بڑے ہوئے ہیں خواتین کے بھی ہوئے ہیں مردوں کے بھی ہوئے ہیں بچوں کے بھی ہوئے ہیں لیکن آج ہر طرف یہ ایک ماحول ایک منظر اور ہر طرف لا الہی اللہ کی صدایں اس باری کے در گونج رہی ہیں یہ اس بار کی جوائی دیتی ہے کہ اللہ والے جوتے ہیں واقعی اللہ والے ہوتے ہیں اعراج تبرانی انا پہ دردائے رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبعا سن اللہ اقواما یوم القیامت فی وجوہ من نور علا منابر لوڈوئے یا بے تم ناسو لیسو بھی انبیاء ولا شہداء فقال اے رابی ہم یا رسول اللہ علم لنا نارفوہم قال رسول اللہ علیہ وسلم لیبعا سن اللہ حضور کی عدیش پاک کا مفہوم الحمدللہ ہمارے یہاں تشریف لائے پرزمدے ابن حیدر کرران جنات فقر العلماء خطیم اعظم بری امام سرکار جنات شائرِ آلِ بید فقر السادات پرگورتہِ مقایبو الخیر قبلہ پیر سید امتیاد غنف شاہ صاحب قازمی حال و مصال مرحبہ میں صرف یہی عدیث پوری کرتا ہوں اور اگلی گفتنگو قبلہ شادی فرمائے گے عدور کی عدیث ہے توجہ میری دعانم رکھے کہ آپ لوگ جو ہونا آستانہ علیہ بٹنگی شریف سے آستانہ علیہ توری شریف سے جو تعلق رکھنے والے ہو خدا کی عصد کی قسم یہا کہ اسمان کے لیجے تم بڑی شان والے ہو حضور کی عدیث ہے قیامت پالے دنے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے توجہ میری دعانم رکھے نور کے ممبر بچائے گا ان کے چیروں سے بھی نور جمب رہا ہوگا وہ نہ نبی ہوگے نہ شہید ہوگے اور سارے لوگ ساری انسانیت ان کے مقام پر نشت کر رہی ہوگی ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جو نور کے ممبروں پر ہوں گے چیروں سے نور مکل رہا ہوگا نبی بھی نہیں ہوگے وہ شہید بھی نہیں ہوگے تو میرے سرکار نے فرمایا نور کے ممبروں پر بروزہ سے خرام میں مجھ پیٹھیں گے یہ حضور کی عمت یہ دو لوگ ہوگے جو آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ دیگا پر پیار کرنے والے ہوگی مختلف قبیلوں پر ہوگے مختلف شیروں سے ہوگے اور ایک جب آیا جب آیا جب آیا پر اس لیے جمع ہوتے ہوگے کہ وہ مل کر اپنے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوگے تو آج یہ جو ذکر کی صدای ہیں انشاءاللہ یہ تفہیت بروزہ قیامت آپ کے جو سے آیا ہوگا کوئی صدای کا موشتر ہے تاکہ پادی میں ذکرِ الٰہی صدا کو اٹھانی چاہیے وہ اپنے سے بلندہ وال سے ذکر پاکی صدا ہے حضور فرماتے تو دنیا میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے عرش کے سامنے نور کا سکون چھونے رکھ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں نور کے سکون کیوں جو رہے روک جا تو کہتے ہیں اللہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں جب تک دونے کے ذکر کرنے والے کے بھنا ہوگے تو معاف نہیں فرما دیا تو بھنام نواز ذکر پاکی صدا اور ساتھی شاعر آئے دین قتیبہ اسلام برورتا ہے نکایا پر حیر حضور کے تاکیر سنی جن کے آرشاہ ساتھ تشریف آتے ہیں سکر پاکی صدا آنا ہے اللہ 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 ادرات صفحے ہیں درست فرمانے آگے مجھائے چکیئے ہیں مزید آگے آنے کی کوشش کریں جہاں جہاں آپ موقع ملتا ہے اللہ 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 علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ علیہ السلام 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 عل اور ان کے برادر قرآن کروں نے کہا اس مصدرات ساتھ اور معنی سجدہ صاحبہ کی طرف سے کریں یہ سجدہ صاحبہ کی داروں بھی مقبولیت کی علامت ہے محبوبیت کی علامت ہے اور تبدیل فرمائیے انتظامیوں کو معاملات ہو پر رہیں گے تو اللہ نے قرآن میں شاعت فرمایا اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ مددہ جنہوں کے ربان فرمایہ میں تم سے کسی عدر و رسالت کا سبان نہیں کرتا اللہ کے حضور پر رہا ہوں یہ میرے حسنات کو فرلوچ نہ کرنا میری آل بیت سے میری آل خرابت سے مفتت کرنا اور اس نے قربعہ پر جو آگے یہ کھڑی زبر ہے یہ آل علم جانتے ہیں یہ مونس کی علامت ہے یہ علامت تانیز ہے آل عشق اور آل عدم نے کہا فرمایا مصطفہ قریب نے سب سے پہلے یہ قربعہ دی یہ علامت تانیز بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے سیدہ سہرہ کا بیار امت پر فرد ہے جاری امت پر سیدہ قیمہ دائرہ آبیدہ جاہدہ جاہدہ جاہدیہ جاہدیہ رادیہ وردیہ دومینا صالحہ راکیہ ساجدہ سبحان اللہ سمجھتا ہوں یہ جانے والی بلیہ اے کاملہ سیدہ جاہرہ کی شہزادی سیبات جاہرہ کی یہ بیٹی یہ کیا چلنے والی ہمائیں تمہیں کوئی پیغام نہیں جائے رہی یا غرصم کی جھنک تمہیں کوئی پیغام نہیں جائے رہی یہ دیکھو اللہ کی ذکر پر تم نہیں چھوم رہے ہیں یہ دراخت بھی چھوم رہے ہیں تم چنازہ پڑھ کے ایک مرسا قازم کا شہزادہ ایک سیدہ سادہ وقت کا ولی کامل اپنی شہزادی کو یہاں اللہ آدھ میں اتارے گا اور میرا ایمان ہے سیدہ کائنات اپنی بیٹی کو خود مصول کرے گی اور اپنے چادر تطہیر کا سائی آتا کریں گی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان اللہ میں ماتا اللہ حبی آلی محمد ماتا شہیدہ فرمایا جوال محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو شہادت کا درجہ آتا کرنے جو ان کی محبت میں مرے وہ شہادت کا درجہ پائے جو ان میں سے دنیا سے جائے اللہ کی طرح مقام آتا کرنے ان کا کیا درجہ ہوگا حضراتِ غرمی قدر حضرتِ حضرتِ قبلہ پیر صاحب دامت برکاتم العالیہ کا اخلاص ان کا عشقِ رسول ان کی وفا ان کی محبتِ آلِ بیعت ان کی نسبت ہے اور یا اللہ تازیمِ صحابہ اور ان کا اخلاص اور وفا آج یہ جنگل اور بھیابان بھی کوئیاں گے رکھے ہیں تاہتِ نگاہ انسانوں کا سمندر اور میرا ایمان ہے جو سرکار کا فرمان اللہ وممات اللہ حبیاء محمد جال اللہ ومبرہو مزار ملائکتِ رحمہ اور بایاجو آلِ محمد اولادِ فاطمہ ساداتِ اتھار امنا اے رسول کی آلِ محمد کی محبت میں مارتِ قبر میں جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور جس کرانے کا غلام جس قبر میں جائے تو فرشتے زیارت کے لیے اتریں آج جس کرانے کی ایک شہزادی جا رہی ہے تو کتنے رحمت کے فرشتے اتریں ہوں گے اور کتنے کرم فرمایا ہوگا حضرت عبیلہ پیر صاحب کے ساتھ کے ساتھ میں ہم برابر کے شریک ہیں تمام حضرات اخلاص اور کے ساتھ نمازِ جنازہ کی نیت کریں کوئی جنازے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے اور میرا ایمار ہے کوئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی اللہ بخشش کا پھیسنا پھر